وہ نہ ان کو بھیجیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو میرے خیال میں اگر ہم فیس ویلیو پر بھی لے لیں یعنی جو انہوں نے بیان دیا ہے اس پر اگر وہ پابند رہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں چاہے اتنے سال کے بعد بھی کیوں نہ ہو کیا واقعی میں ان کے ساتھ جسٹس ہو سکتی ہے کیا یہ مقنع آگے بڑھ سکتا ہے اور کیا یہ صاف اور شفاف طریقہ سے مقنع یہ آگے تو اس کی پیروی ہو سکتی ہے اور ان کو واقع بھی مل سکتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور پھر ایسا فیصلہ آئے جو کہ واقعی میں صحیح ہو اور لوگوں کو مطمئن کریں اور ایک طریقے سے یہ تاریخی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو یہ جتنے بھی کیسز ہیں پر گھٹو کی مووو تھی خود نواز شریف کی 99 کی مووو تھی یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے تو بڑا سخت ری ایکشن سامنے آیا ہے اور ہوا بھی ڈکٹیٹرز کی جانب سے ہوا ہے تو اس وقت تو آئین اور قانون اور دوسری جانب جو ہے جمہوریت پشاک خون مارنے والوں کے درمیان ایک جنگ کا ترسلہ چل رہا ہے کیونکہ جب تک آمیروں کا اعتصاب نہیں ہوگا یا صرف اسے پالیٹیشن کا اعتصاب ہوتا رہے گا تو جیسے نیٹلی وہی پالیٹیشن اپنا نیریٹیو لے کر جائیں گے بلڈ ہوگا وہ اس کو پذیرائی ملے گی اس کو جو ہے مقبولیت حاصل ہوگی دیکھئے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے جو توازن ہونا چاہیے جمہوری قوتوں کا اور دوسرے اداروں کا وہ نہیں ہیں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں ان کی مختلف قوتیں ہیں جو کہ آئین سے ان کا کوئی ملاپ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جد و جہد ہے یہ ایک سیاسی نویت کی بھی ہے اور ایک قانونی حیثیت بھی اس کی ہے تو دونوں طریقے سے جب تک معاملات جو ہیں آگے نہیں بڑھیں گے اور پاکستان ایک واقعی میں ایک صحیح جمہوریت کی طرف نہیں جائے گا اور عوام بھرکور طریقے سے اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور لیڈرشپ بھی جو ہے ہماری سیاسی اس چیز کو نہیں سمجھے گی اور دوسرے بھی سب لیڈر بننے نہیں دیئے نا سب لیڈر بننے نہیں دیئے نا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دوسرے ادارے ہیں ان کے بھی قیادت کا یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آئین کے لحاظ سے ہی اپنی ذمہ داریاں سمالیں نہ کہ دوسرے اداروں میں کو ایک طریقے سے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے اپنائیں اس لیے کہ یہی ایک سب سے بڑی پاکستان کی کمزوری ہے اور اس وقت بھی وہ کمزوری بہت حد تک موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم تمام ادارے اپنے آئین کے آہتے میں رہتے ہی کام نہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ ہم دہراتے رہیں گے ٹھیک ہے ماضی کو صدیقل پاروک صاحب تھوڑا سے دور رکھ کے جب ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں اجتماعی مفادات کی بات کرتے ہیں تو ہم ریاست پاکستان کا حصہ ہے کمیاں بھی ہیں کوتائیاں بھی ہیں غلطیاں بھی ہیں جبرن بھی ہیں مجبوری بھی ہے سب کچھ ہوئی ہے آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اسٹرن ویسٹرن بارڈر کے ہمارے حالات سب کے سامنے ہیں نئی ریجنل کنیکٹیویٹی نئے بلوگ بنتے جا رہے ہیں کیا ہم بیچ کر ان معاملات کو تین نہیں کر سکتے اگر ہم اداروں پر تنقید کریں گے ادارے پولیٹیشنز پر تنقید کریں گے سائدہ تو دشمن اٹھائے گا کیا ہم بیچ کر تھوڑا سے ان معاملات کو فا متقیم سے نہیں حل کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں آپ کا سوال انتہائی مناسب اور بروقت ہے لیکن اور اس کو میں اس سے جوڑوں گا کہ پاکستان کی بقاہ کی جدو جہد ہے جنسہ نے جدو جہد کی بات کی ایک جدو جہد شروع ہو چکی ہے لیکن پاکستان کا معاملہ جو اب تک ہے وہ انا کا ہے اختیارات کا ہے پہلے تو ڈائریکٹ مارشلہ تھا اب بعض اوازوں سے کچھ انڈائریکٹ چیزیں ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے ادھر یا ادھر پاکستان کے مفاد کو سامنے نہیں رکھا یہاں ایک چیز شروع کی گئی خادم اسال رزوی کے ذریعے وہ تو خدا کا شکر ہے جب یہ پیغام کہیں پہنچا کہ جناب یہ تو آپ کے اندر بغاوت ہو جائے گی تو اس سے پیچھے ہٹے ورنہ تو اس معاملے کو پتہ نہیں کتنی جہاں عدالت نہیں میں آمین لیکن وہ عدالت حائلی ساتھ تھے شہرلی ساتھ تھے جی کراچہ موقف رکھا جی لیکن وہ کچھ پانچ جدوں سے باہر کے جائے تھے معذرت سے اب صورت یہ ہے کہ کاش میں دعا کرتا ہوں اے رب العزت تمام لوگ تینوں جو ریاست کے سطون ہیں پیرلیمنٹ عدلیہ مکننہ اور انتظامیہ اور سرویسز ان سب میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر ہم نے انہا کا مسئلہ بنایا اختیارات کا مسئلہ بنایا سی پیکٹ کے ٹھیکوں کا مسئلہ بنایا کچھ اور مسئلے بنائے تو پاکستان کیوں کہ میں بار بار آپ کہہ رہا ہوں انڈیا کا یہ میسیج اس کے منسٹر کا وائرل ہو چکا ہے کہ ہم پاکستان کو دو آزار تیس میں چار ٹکڑے کر دیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں اسی وجہ میں ہم پر تمہیں یہی کہہ رہا ہوں سر کہ اس معاملات کو بیٹھ کر کیوں نہیں ہرکی آجاتا اندرونی طور پر بیٹھ کر ہماری اس نے رسوائی ہو رہی ہے جدہ آئی ہو رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں سیٹ پیٹ کے ذریعے پچپن ملک کے ساتھ ہم ملکوں کے ساتھے کتھے ہوئے جہاں ہم شنگھائی کامن تنظیم کے میمبر بن گئے وہاں جو اس وقت ساری افترس ہو رہی ہیں اور سیاسی ادم استقام پیدا کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مفادات برباد ہونے والے ہیں لیکن ہمارے سرحدوں کے محافظ ہماری پاکستان کے قومی مفاد کے نیشنل انٹرس کو جو تحفظ دینے والے ہیں ان کے حوالے سے بات جکی جاتی کیونکہ ابھی یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں اب تو اشاروں میں بھی پتا چلتا ہے کہ کس کی طرف بات ہو رہے ہیں یہ یاد رکھیے تو سر یہ ہمارا نقصان نہیں ہے یہ یاد رکھیے کہ ملک کا دفاع ساری قوم ملک مل کر کرتی ہے اکیلی فوج سربراہ بھی یا یا خان تھا جس کے پاس تین توپیاں تھی چیف افارمی سٹاف بھی تھے وہ یعنی چیف مارسلہ افارمی سٹاف وزیراعظم بھی تھے وہ اور صدر مملکت بھی تھے اور معاملہ کہاں جا کے اٹھکا بھٹو صاحب نے پشتی میں بیٹھ کر مجیور رحمان سے کہاں جی چھ دکات میں ساڑھے پانچ ہم مانتے ہیں ان کے ساتھ جو کھیٹ کی وہ کون دے باتی جو آدھا رہا گیا وہ طالب علموں کے مطالبات تھے وہ بھی ہو جائے گا یہاں یا یا خان نے کہا میں لذبت نہیں بنوں گا میرے ساتھ اختیارات کی بات کر اور اس پہ ملکت گیا تو وہ جو انہا کی بات ہے اس وقت میں دعا بھی کرتا ہوں اور خدا کرے کہ ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے بھی یہ بات جائے کہ بھائی یہ اختیارات کی بات جیسے جنرل صاحب نے یہ کہا ہر ادارہ جو ہے اگر وہ اپنا اپنے لوگوں کا اعتصاب خود کرنے لگے گا تو وہ پیٹی بان بھائی کا خیال رکھیں گے اور اعتصاب نہیں ہوگا میں آپ پولیٹیشن سے سوال کر رہا ہوں تمام ڈکٹیٹرز جنہوں نے جہمہوریت پر شب خون مارا اس کھیت میں اس بھوگی کے اندر پولیٹیشن ہی ساتھ تھے نا سر اس بھوگی کے اندر سب سے پہلے جو آگے بڑھی ہے وہ عدلیہ بڑھی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ کی ہینڈ پیٹ ججز لیے پھر اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے جو سیاستدان باقاعدہ سکہ بند سیاستدان شمسی صاحب آپ بتائیے اس موقع کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ایک امونی تاثر بن چکا ہے کہ اگر ڈکٹیٹرز نے جہمہوریت پر شب خون مارا ہے تو اس میں برابر شریک ہمارے سیاستدان بھی ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو وہی موجود تھے انہی سیاسی پارٹیوں نے ساتھ دیا ہے ریفرینڈم نے بھی ووٹ ڈالا ہے تو یہ پھر سیاسی پارٹیاں جو جہمہوری لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کچھ اور وہ ہمیشہ جو امرانہ ادوار کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اچھا لگتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سیاستدانوں نے آج تک ڈکٹیٹرز کو سہارا دیا ہے وہ میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا وہ جتیم سیاستدان ہوتے ہیں جو کبھی عوام کے ذریعے سیدھے راستے سے عوانوں میں نہیں پہنچ سکتے وہ اسی طرح چور دروازوں سے آتے ہیں اور پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بے ساکھیاں بنیں اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سوال کیا تھا صدیق الفاروق صاحب کے کہ انصاف کے لیے افہام و تفہیم کی جائے انصاف میں افہام و تفہیم نہیں ہوتی نہیں نہیں سر یہ انظامات ایک دوسرے کیوں پر جس طریقے سے جملے کسے جا رہے ہیں ہمارے انسٹیٹوشنز کو نقصان ہوئے ہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو ان کے بولنے والوں کو سوچنا چاہیے نا جس کے ساتھ تو نہیں میں نکھا کہ یہ انصاف والوں کے ساتھ آپ کو افہام و تفہیم اس کا حال یہ تھا کہ اس ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے چاہے کٹھے بیٹھ کے جی جی حال نہیں کر سکتے ماملہ حال ہے اس کا حال یہ ہے کہ آپ کی پانیمان مجود ہے آپ کے فورم مجود ہیں جہاں آپ بات کر سکتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس جس ادارے میں جس فورم پہ جس کا میں نمائندہ ہوں میں وہاں بات نہیں کروں گا میں جا کر چراہے پہ بات کروں گا اور اسی طرح تمام ادارے میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ وہ آئین کی جو حدود ہیں اپنی وہ توڑ چکے ہیں یہ لگی لٹی رکھے بغیر بات کرنی چاہیے اور آج وقت ہے کہ سچ بولا جائے لوگوں کو سچ بتایا جائے کیونکہ آج جن حداد کام شکار ہیں سردوں پر جو صورتحال ہے آپ کی ملکی معیشت جو ہے ابھی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ تقاضہ کرتی ہیں تمام ہماری حکومتوں کو بھی تمام ہمارے اداروں کو بھی کہ وہ ایک چھت کے لئے بیٹھیں وہاں فورم موجود ہیں وہاں بات کریں یہ جو ہم آج کا جو کلچر شروع ہوا ہے کہ ہم ٹوئٹس کے ذریعے نیشنل ایشیوز پر بات کرتے ہیں دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا خدارہ اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں بگرا اور ابھی بھی یہ جو کیس آیا ہے میں اس کو دلکل میرے نزدیک میں اس کو اور میں جو بات کرتا ہوں میں اخبار نویس کی ایسی اے سے یہ سیاستدان ہے اور جنرل صاحب کا میں بڑا اترام کرتا ہوں یہ ہمیشہ صحافتی خود بھی بڑے قریب رہے ہیں صحافت کے لکھاری بھی رہے ہیں لیکن وہ جب آپ شعبہ بدلتے ہیں تو اس کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں میں بڑا اترام کرتا ہوں جنرل صاحب کا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے آج بڑی پھل کے بات کرتے ہیں اور وقت پر بات کرتے ہیں اسی لئے آج ان کا دلوں میں اترام ہے میں جو ارز کر رہا ہوں کہ میں آتا ہوں گلی محلوں سے میں لوگ جو کہتے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج نوٹس جاری ہوا ہے یہ صرف آئی واش ہے کیونکہ اس وقت ایک صحافت وزیر آرزم عدالتوں میں جا رہے ہیں پیش ہو رہے ہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں عدلیہ پر اس لئے وہ ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہماری چیزیں جو ہیں ہمیں اب لوگ بے وقوف نہیں ہیں لوگ بڑا شعور رکھتے ہیں اگرچہ ہم نے اپنے لوگوں کو کچھ نہیں دیا سوائے استثال کے چوائے عذیت کے آج لیکن وہ شعوری طور پر سیاسی شعور ان کا بیدار ہے اور وہ اب انصاف ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جنرل صاحب جس طریقے سے تاہید کی گئی آپ کے الفاظ کے چناؤ کی اور آپ کی ڈیلیوری کی جو آپ نے ڈیلیور کی اور سب کو انہوں نے قائد کی اور موقع جو آپ کا تھا بڑا احسن اور بڑے اچھی انداز میں آپ نے پیش کیا یہ بتائیے گا کہ یہ ازدام لگایا جاتا ہے کہ ایک اسپیس ملتی ہے پولیٹیشن کی جانب سے ڈیلیوری نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہماری ڈیلیوری کیا ہے جو وہ اس اسپیس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے کولن پارک ایک کال پر لیٹ گئے موصوف ہمارے خود کہا گیا اقرار کیا پھر نیو یارس میں جا کے امریکہ میں جا کر کہا گیا کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے آج جس دشتگردی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کی فیکٹرز بھی تو وہیں پہ جا کے ملتے ہیں وجوہات بھی تو وہیں پہ ہیں تو پھر آخر کسوروار ہمیں کسے ٹھہرائے ہیں کیسے میں ایک چیز رہا ہوں آپ کو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے ملک کو یا آپ کو یا ہمیں چلنا چاہیے ہم ویسے چلتے نہیں ہیں لیکن اس کے لیے چونکہ قانون اور آئین ہے تو وہ ایک فریم برک ہے لیکن اگر اس سے ہم مطلب ہٹ کر ایک فیصلے کرتے ہیں وغیرہ ہیں تو وہ کس بنا پر یا کس بنیاد پر کرتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا فریق ہے یعنی اس میں ایک ذارہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہے اور ہم بڑے طاقتور ہیں اچھا ہم کیونکہ طاقتور ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے زبردست پیٹریوٹ ہیں تو ہمیں یہ فیصلے کرنے چاہیے یعنی مطلب یہ کہ آئین کو وہ پھر برکنار کر دیتے ہیں تو اس قسم کی سوچ جو ہے وہ تمام developing countries میں رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ مسلسل ایک یہ جمہوریت کا جو راستہ رہا ہے اس میں بڑی رکاوٹیں ہوں ہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جمہوریت کے سفر پر چل پڑے ہیں اور کچھ ایک لحاظ سے کچھ حد تک مستحقم بھی ہوا ہے چونکہ ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آئی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تیسری حکومت بھی بغیر کسی مشکلات کے آئے گی تیسری حکومت بھی جمہوری تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی کمزور ہونی کی وجہ سے جو کھلا پایا گیا ہے کھلا پیدا ہوتی ہے اس میں اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارکردگی بھی بہت اہم ہے چونکہ اگر کارکردگی بہتر ہوگی تو عوام کی حمایت حاصل ہوگی اور اگر عوام کی حمایت حاصل ہوگی اور اگر عوام کی حمایت حاصل ہوگی تو دوسرے جو ادارے ہیں ان کے سربراہ یا وہ ادارے مداخلت نہیں کر سکتے اگر اس میں بہت کمزوری ہوگی عوام مطمئن نہیں ہوگا تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر ایک لحاظ سے آئین کو بھی گھر کنار کر کے وہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جن صاحب میں لاس میں چاہتا ہوں کہ سب سے ایک ایک ون لائنرز ایک موقف جاننے کی گوشتی ہمارے سارے محضر پینلسٹ اس وقت بیٹھیں اگر نون لیگ کا نیریٹیو حقیقت کے قریب ہے یا حقیقت پر مبنی ہے یا حقیقت کے برقس ہے یہ ایک الادہ بات ہے چاہے حقیقت پر مبنی ہے چاہے حقیقت کے برقس ہے ان کا ایک نیریٹیو ہے موجود ہے اس نیریٹیو سے نقصان ہوگا ریاست کو نقصان ہوگا ریاست کے لیے مسائل پیدا ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے میجر سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل فورسز میں جتنے لوگ موجود ہیں کچھ ہمارے ناکدین بھی موجود ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا ان کا کنٹریبویشن ہے کیا وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ فراطولہ بابر صاحب نے جو سینٹ میں کہا تھا جو در اور ان کو خوف ہے کیا یہ خوف اگر حقیقت میں بدل گئے تو نقصان نہیں ہوگا نہیں میرے خیال میں ان کا خوف بجا ہے اور وہ بڑے پیٹریٹ آدمی ہیں اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے ادارے جو ہیں اس وقت راضی ہیں میں نہیں سمجھتا جس طریقے سے ان کا رویہ ہے ہر ادارے کا وہ ہر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی ایک ملک کے پیٹریوٹ ہیں نسرے جو ہیں وہ نہیں ہیں اور ہر ادارہ غلطی کر رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چاہے وہ پالیٹیشنز ہوں چاہے وہ جوشری ہو چاہے وہ فوج ہو یا کوئی ہو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی خدا جیسے فرشتے ہیں نہیں وہ انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں اور مسلم کرتے جائے سر لاس میٹ لاس میٹ سے صدیق الفاروق صاحب یہی سوال میں آپ سے سر تھوڑا سا اجتماعی مفادات کو تعفض دانے کے لیے کیا آؤد کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں رہتے ہیں مسلم لیگ نون کا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنی حجود میں رہے ٹھیک ہے حضریہ کی اصلاح ہو باقی اصلاحات ہوں ہر ادارہ حضریہ کیون ہمارا آئین ہے نا اگر اس میں کوئی ضرورت ہے مزید بہتری کرنے کی تو وہ بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ فلان کی کر کردگی بہتر نہیں رہی تو ہم آ جائیں ٹھیک ہے تو تینتیس سال میں چار دکٹیٹروں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا نتیجہ جو ہے وہ ملک برباد ہوئی ہے جو کمزوری ہے اس کمزوری کو مل بیٹھ کے دون بھی کیا جا سکتا ہے اور میں یہ جو وقت ہے کہ سارے لوگ ملے بیٹھے اپوزیشن بیٹھے گورنمنٹ بیٹھے ساتھ جو سرویسز ہیں ان کو بھی بٹھا دیا جائیں اور بہت کے اس ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر ایک اتفاہ کرائے اتفاہ کرائے کیا طریقہ کیا ہو سکتے تھے طریقہ کیا ہو سکتے تھے میں جنرل صاحب کی گفتگو کیوں کو انڈوست کرتے ہوئے فلی یہ ارز کروں گا کہ اس میں جو ماضی ہے ہمارا اس میں کوئی بھی شفاف نہیں ہے سب سے گلتیاں ہوئی ہیں اور وقت ہے کہ سارے معافی مانگیں اور ایک شفاف انداز میں کھلے انداز سے یہ ملک ہمارا ہے اسی کے ہم نے چلانا ہے اور ایک پارلیمان مجود ہے تمام اس میں بیٹھے اور اس ملک کا ہر آدمی مہد وطن ہے ہمیں یہ اپنی لگت سے یہ تفریح کرتم کرنے کی بہت شکریہ آپ کا لیفنی جنرل ریٹائر طلعت مسود صاحب سی آر شمسی صاحب صدیق الفاروق صاحب آپ تینوں مہمان گرامی کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین جس طرح شمسی صاحب نے آخر میں کہا صدیق الفاروق صاحب نے اور جنرل صاحب نے بھی ان کی باتوں کو اگر ایک ہٹھا کیا جائے اور اس کی کنکلیوزن کی طرف ہم بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ریاست پاکستان کے مفادات ہماری اولین ترجیخات میں شامل ہونا چاہیے اگر کچھ خلق سیمیاں ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا ایگریسیو اپروچ جو ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو سب کو مل بیٹھ کر افام و تفہین کے ذریعے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور درست راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہماری جگھ ہسائی ہو موسیقی